ارے بھائی تم کب کاٹو گے مارو گے جب تم سمر جاؤ گے کم مارو گے ارے عیسائی مسلمانوں کو کم مارو گے لیکے جنتر منتر پہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کو مارنے کی کاٹنے کی باتیں کی گئی ساتھ ہی ساتھ اس بار عیسائیوں کو بھی مارنے اور کاٹنے کی باتیں کی گئی کچھ سادو سندھ سادو سندھ کا چولہ پہن کر آئے تو تھے وہاں پہ آئے تھے باگیسور دھام والے بابا درہندر ساستری کا سپورٹ کرنے اسے جیٹ سیکیورٹی دیل آنے کے لیے لیکن یہاں پہ ہوا کیا کہ مسلمانوں کو مارنے کی کاٹنے کی باتیں کی گئی عیسائیوں کو کب مارو گے مسلمانوں کو کب مارو گے ایسی باتیں کی گئی کیا کچھ کہا گیا ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے اور گوھر سے سنیے کہ ہر ایک وڈ میں کس طریقے کا نفرک چھلک رہا ہے ان سادو سندھوں کے موہ سے یہ آپ کو اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا مسلمانوں نے کہا کٹو مارو گے ارے بھائی تم کب کٹو گے مارو گے جب تم سمر جاؤ گے کم مارو گے ارے عیسائی مسلمانوں کو کم مارو گے کیا ہے جو مارو گے اتنی سی چاکو ہے جو سبجی کٹتے ہو وہ چاکو سے کچھ نہیں ہونے والا ہتھیارک کو دیکھیں آپ نے کس طریقے کا نفرک یہاں پہ چھلک رہا تھا اس سادو سندھ آئے سے دلی کے جنتر منطر پہ دھرم سنسد رکھا گیا تھا اس دھرم سنسد میں پھر سے ایک بار مسلمانوں کو عیسائیوں کو مارنے کٹنے کی بات کی گئی کہا گیا کہ اپنے گھر میں ہتھیار رکھو جو ہتھیار تمہارے پاس ہے جس سے سبجی کٹتی ہے اس سے مسلمان اور عیسائی نہیں کٹیں گے اس کے لیے گھر میں ہتھیار رکھو کھلے عام ہتھیار رکھنے کی باتی کی جا رہی ہے کھلے عام ایک سمودھائی کو مارنے کٹنے کی بات کی جا رہی ہے جو علم سنگیاک ہے اس دیس میں ان کو لگتار اس طریقے سے مارنے اور کٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور جنتر منطر سے اچھا جگہ ہو کیا سکتا تھا ان کے لیے لیکن اس میں سب سے اچھمبیت بات یہ ہے کہ جو بیچار دھارہ کے ساتھ یہ لوگ پہنچے تھے کہ دیس کو ہندو راشتہ بنانا ہے مسلمانوں کو عیسائیوں کو مارنا ہے چاہتے ہیں اس میں کتنے لوگ جمع ہوئے تھے پانچ سو سے چھ سو لوگ اور اس میں بھی گروکل سے بچوں کو اٹھا کر لائے گیا تھا بچوں کو یہ باتیں سکھائی جا رہے تھے کہ بچے تم لوگ سن لو مسلمانوں کو مارو عیسائیوں کو مارو کاٹو اپنے گھر میں ہتھیار رکھو جبکہ بچوں کو بچوں کے ہاتھوں میں کلم ہونا چاہیے تھا کتاب ہونا چاہیے تھا آج ان لوگوں کو اٹھا کر لائے گیا بھیڑ لگانے کے لیے ان لوگوں کے وچار دھارہ میں پانچ سو سے زیادہ لوگ نہیں تھے جب آپ سوچ کر دیکھ لیجئے اور یہ لوگ لکھ لے ہیں دیش کو ہندو راشتہ بنانے کے لیے مسلمانوں کو عیسائیوں کو مارنے کاٹنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا دلی کے جمتر منتر پہ اور پولیس کھڑی ہو کر دیکھ رہے تھے جینوسائٹ کی باتیں کی جا رہے تھے علق سنکھیکوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں کی جا رہے تھے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے آپ لگتار ایسے معاملے ریکھ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں جب آپ کمنٹ باکس میں جائیے ضرور دیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں